یہ سارا تو پنڈال کا ایریا ہے نا اوپن ایریا ہے جہاں کے اوپر چھت وغیرہ نہیں ہے لیکن اب یہ جو ایریا میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا یہ سارا ایریا یہ دیکھیں یہ ٹوٹل ایریا جو ہے وہ بزرگ حضر اسلام علیکم بیرز میں ہوں عمران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیٹر لائی پلس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دوستو میری بیک سائیڈ پر ممبر آپ کو نظر آ رہا ہے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا قریب سے بھی ہو کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ممبر کی جگہ ہے ممبر کا تقریبا کام آخری مراحل میں شامل ہو چکا ہے جو تھوڑے بہت خدمت کے ساتھی ہیں وہ آگے جو زیادہ پرانے ساتھی ہوتی ہیں جن کو سال میں وقت لگا ہوتا ہے چار ماہ میں جو وقت لگا ہوتا ہے وہ لوگ آگے بیٹھتے ہیں اور بلکل یہ ممبر کی یہاں پر بزرگ حضرات بیٹھ کے بیان وغیرہ کرتے ہیں اور ایک جماعت یہ دیکھیں یہاں پر بھی بیٹھی ہوئی ہے خدمت کی ایک بزرگ بیٹھ کے انہوں کو ہدایات وغیرہ دے رہے ہیں خدمت کے حوالے سے کہ اب آگے نیکسٹ کیا کیا کام کرنی ہے یہ دیکھیں یہ بجلی کے بورڑ وغیرہ بھی انہوں نے لگا دی ہیں اوپر تاروں کے کنیکشن بھی تقریبا کر دی ہیں اس سائیڈ سے بھی اس سائیڈ سے بھی اور یہ وہ بورڑ جو آپ نے شاید آدھ سے کوئی بیس پچیس سال پہلے آپ نے یہ کالے رنگ کے بٹن وغیرہ دیکھتے ہوں گے اب تو یہ بٹن آتے بھی رہی ہیں لیکن یہ دیکھیں جب اجتماع ختم ہوتا ہے ان بورڑوں کو سنبھال کر رکھ لیتے ہیں پھر جب نیکسٹ کیا دوبارہ آتا ہے اور ان کو نکال کے دوبارہ پھر استعمال میں لے آتے ہیں یہ جتنی بھی تاریں وغیرہ ساری لگی ہوئی ہیں تمام تاریں جہاں نے تاریں بھی اتار کر رکھ لیتے ہیں جب اجتماع آتا ہے پھر دوبارہ تاروں کو انسٹرال کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ بیجری کا کام پھر انہی تاروں سے دوبارہ سے استعمال میں لے آتے ہیں یہ ہر تھوڑ تھوڑے فاصلے پر یہ کہنا گھڑے بنائیں ہیں یا دیکھیں کتنے گہرے سے گھڑے بنا دی ہیں یہ جو روٹیاں وغیرہ یا کچھ سمان وغیرہ یا گند وغیرہ ڈالنے کے لیے یہاں پر وہ جگہ بنا دیئے کے لیے تو وہ پھر یہاں پر ڈال دیتے ہیں بعد میں گھڑے کو پھر پور کر دیں گے سلام علیکم یہ پانی کی موٹر کی ہے اچھا اچھا پانی کی موٹر اچھا اچھا یہ پانی کی سپلائی کی موٹر وغیرہ ہے اس کے جو ہے وہ چار دیواری کریں تاکہ یہ محفوظ رہے موٹر وغیرہ یہ سارا رڑا میدان ہے اس میدان کو بلکل قرائے وغیرہ پھر کے ٹریکٹر سے سارا کس جگہ کو بلکل سیدھا کیا جا رہا ہے یہ سارا ایریا جو ہے پارکنگ کا ایریا ہوگا یہاں پر بڑی بڑی بسیں وغیرہ کاریں وغیرہ موٹر سیکلیں وغیرہ سارے اس جگہ کو مقصود کر کے ایریا بنا کے ان کو بتا دی جائے گی یہاں پر بڑی گاڑییں کھڑی کرنی ہیں چھوٹی گاڑییں کھڑی ہونی ہیں تمام ایریا پرٹیکٹر وغیرہ سے قرائے وغیرہ لگا کر اس کو بلکل جگہ کو سیدھا کیا جا رہا ہے کچھ موبائل ٹاوروں کی وین وغیرہ بھی کھڑی ہو گئی ہیں اور بھی کافی ساری وین وغیرہ آکر اپنا آرزی طور پر جو ہے وہ موبائل وین وغیرہ اپنی انسٹال وغیرہ یہاں پر کر لیں گے تاکہ موبائل کا سگنل وغیرہ واضح طور پر آسکے ہیں اچھا یہ سارا تو پندال کا ایریا اوپن ایریا ہے جہاں کے اوپر چھت وغیرہ نہیں ہے یہاں پر جب شرکہ حضرات آئیں گے تو وہ اپنی اپنی ترپال وغیرہ ان پانسوں کے اوپر لگا لیں گے لیکن اب یہ جو ایریا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارا ایریا یہ دیکھیں یہ ٹوٹل ایریا جو ہے وہ بزرگ حضرات نے اس دفعہ شیڈ وغیرہ لگا کے اس کو چھت ان کے اوپر لگا دی ہے یہاں پر صرف جو بیرون سے جو شرکہ آئیں گے وہ تمام حضرات جہاں نا وہ چھت کے نیچے یہاں پر اپنا قیام کریں گے اور اپنے جو ہے وہ اجتماع کے آیام یہاں پر گزاریں گے کیونکہ پچھلے اجتماع میں گشتہ کوئی دو تین سال پہلے بھی ایک دو دفعہ بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے جو ہمارے بیرون کے جو شرکہ حضرات ہوتے تھے ان کو بہت زیادہ پھر پریشانی کا سامنہ ہوتا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہاں پر چھت وغیرہ لگا کے یہ انتظام کر دیا گیا ہے کہ اگر خدا نخصہ بارش وغیرہ ہوتی ہے تو جو ہمارے باہر سے جو بیرون کے جو مہمان وغیرہ آتے ہیں ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ خدمت والے ساتھیوں نے سار یہاں پر پرالی بھی بچھا دیئے تاکہ مہمان آئیں تو ان کے لئے یہاں پر ایسے ہو جیسے یہ کارپٹ بچھا ہو یا کالین بچھا ہو وہ بس آئیں چادر بچھائیں بیٹھیں یا آرام کریں اور اپنے آمال وغیرہ کریں اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ویڈیو کا اختتام بھی میں یہاں پر کروں گا اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو آج کا یہ ویلاغ اچھا لگا ہو تو آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے انشاءاللہ نیکس کسی اور اچھی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے اپنے بھائی اپنے دوست کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اب میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے میرا چینل کس طرح سبسکرائب کرنا ہے سب سے پہلے یوٹیوب کو آن کریں گے یہ یوٹیوب آن ہو گئی ہے یہ جو شیشہ کنیسان بنا ہوا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اوپر لکھنا ہے بیٹر لائف پلاس آپ نے سپیلنگ کا خاص کیا رکھنا ہے بی ای ڈیوٹی ای آر ال آئی ایف ای پی ال یو ایس لکھنا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے یہ میرا چینل آ گیا ہے اس میں آپ نے کوئی بھی میری ویڈیو آن کرنی ہے یہ اب جب آن کریں گے ویڈیو یہ دیکھیں یہ میری ویڈیو آن ہو گئی ہے یہ یہاں پر لکھا ہوا لال کلر میں سبسکرائب ہم نے اس کو سبسکرائب کو کلک کرنا ہے جب ہم کلک کریں گے یہ اس کا کلر گری ہو گیا ہے ساتھ یہ بیل بنی ہوئی ہے بیل کے اوپر کلک کریں گے تین اوپشن دیں گے ہم نے اوپر والے اوپشن یعنی کہ آل پر کلک کرنا ہے جو بھی ویڈیو ہوگی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں محصول ہو جائے گا